پنجاب کے صوبائی وزیر انسان حقوق و پارلیمانی امور کھلیل تاہر سندھ نے فیصل آباد میں دو مسیحی نوجوانوں کی سبریج لائن میں زہریلی گیس کے باعث ہلاکت کا نوٹیس لی لیا گزشتہ روز فیصل آباد میں سرگودہ روڈ پر سبریج کی صفائی کے دوران واسطہ کے دو ملازم ہلاک ہو گئے تھے ہلاک ہونے والوں کے لوحکین نے وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف سے دا تلسی کی اپیل کی فیصل آباد میں سبریج لائن میں ہلاک ہونے والے شان اور راسف کی ماں نے وزیراعلا سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ مریم نواز نے اپنی پہلی تقریب میں فرمایا تھا کہ اقلیتیں آپ کے سر کا تاج ہیں ان کا کہنا ہے کہ دکھ ہے آج ہمارے بیٹے ڈیوٹی کے دوران موت کے موں میں چلے گئے اس طرح کی اندھوناک موت کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ ہمارے صفائی کرنے والے ہیروز کی ماں کو انصاف دلوائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں ساب سترہ ماہول فراہم کرنے والے مسیحیوں کو بھی انسان سمجھا جائے عاصف اور شان کی والدہ کی مریم نواز سٹریف سے اپیل ہے کہ ایسے اقدامات یقینی بنائیں کہ سیفٹی کے آلات کے ذریعے ان کی جانوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے سبائی وزیر انسان حقوق و پارلیمانی امور خلیل تحرسند نے اکمل بھٹی اور لالا روبین کے ہمراہ خاندان سبلاقات کے دوران واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ لوہکین کی اداد رسی کریں گے جو فیصلہ باد میں سانیاں ہوا ہم آسف کے پاپا سے پوچھیں گے جی سار کیا نام ہے آپ علیہ الساب ہاں جی ہوں تسی آسف دیبو اچھا میک میں نے تا دینال کو تامن کیتا ہے اچھا تا نو کس نہ پتا لگا کہ انہا دی حاصہ ہو گیا اچھا چھوٹی آلے دین نو ادارہ کام تے نہیں کرن دا لیکن تا دا بچہ جا رہا ہے تے کیا ہوتی بیگمو جا ہوتے کار کشنوں کو پتا ہے کشنوں نے کوئی پتا چیزی کشنوں نے کوئی پتا چیزی اچھا چیزی تے تا نو جریے عطا کے کنے آگے تے تیزے جی دہ دہ دا بنگا چیزی آیا چو خود جیسی کوئی اونے دسیاں بیتا ہے ایتا بندے دو جو دینا نا موندے دینا اونے دی جاچھو بھی ایتا پتا کرو تو آتے دینا اسے موندے ساکھو جائے ایتا ناوہ کوئی اپنے لابی آنی